تو علی اللہ یا اللہ تعالی جو ہے وہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے وہ چھپا ہوا خزانہ کیوں ہے کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ باتین ہے چھپا ہوا ہے تو جو شریعت ہے وہ تو ظاہر ہے اور ظاہر کے اندر کوئی چھپی چیز نہیں ہوتی سب چیز ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ہم علی اللہ کے مانے والے ہیں اور علی اللہ کا خزانہ چھپا ہوا خزانہ ہے یعنی کہ ہمارے مذہب کے جو باتین ہیں وہی علی اللہ کا چھپا ہوا خزانہ اور اس کے راز اور اسرار ہیں جس طرح سے امام کو پیچھانا اتنا مشکل ہے جو کہ عاشقار ہے ظاہر ہے موجود ہے ہمارے سامنے ہے اناؤنسٹ ہے پھر بھی اس کو پیچھانا اگر اتنا مشکل ہے تو اسے امام کو پیچھانا جو امام میں قائم ہو جس کو پوری دنیا دون رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے اس کو پیچھانا آسان نہیں ہو سکتا ہے اور پھر اس کے پیچھے جو قیامت چھپی ہوئی ہے اس کو تو پیچھانا تقریبا تقریبا ناممکن ہے لیکن جو امام والے لوگ ہیں جس کے لئے مولا نے اپنے پہلے ہی فرمان میں اپنی اتنی چھوٹی عمر میں فرمایا کہ جو امام دار لوگ ہیں وہ ماجیدات کو دیکھیں گے اور یقین کریں گے جو بے امام لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے لیکن یہ یقین نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کے رازوں کو وہ لوگ پائیں گے جو امام کے اندر مضبوط ہیں کیوں مضبوط ہے کیا مطلب مضبوط ہے کیونکہ جب یہ راز بلتے ہیں ہمارے امام ڈگمہ گانے لگتا ہے لیکن جو مضبوط ہوگا اس پر قائم رہیں گا ابو لے گا نہیں یہ اگر مجھے امام نے بتایا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا اس کو کہتا ہے امام کی مضبوطی یعنی کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ سٹیڈی ہوتا ہے کبھی بھی وہ یوں 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 ہوتا ہے وہ جیسے میرے لوگے کیا ہوتا ہے یعنی کہ بڑے بڑے رازوں کو جاننے کے بعد بھی وہ جماعت سے نمی پیسیون کر کے بیٹھا ہوتا ہے جیسا کچھ اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کو بولتے ہیں بورے منے فیر ہوں کہ کوئی دیکھیں سامنے والا بلیں گے اس کو کچھ پتا نہیں ہے بورا بالام آدمی ہے اس کو کیا بتا کے پتا نہیں کہ اس کے دل کے اندر اس نے کتنے کتنے بڑے بڑے امام کے رازوں کو چھپا کے رکھا ہوئے ہیں اس کے لئے پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ بورے من سے اپنے مذہب کو پالنا یہ ہے بورا من بورا من کا مطلب بے حکوف نہیں ہے بورا من کا مطلب ہے بھی ہمبل سادگی سے خاموشی سے ویڈاوٹ شوئنگ آپ اپنے دل کے اندر تمام امام کے رازوں کو رکھیں اور ایمان ایسا مضبوط کہ کتنے بھی بڑے راز سامنے آئے ایمان ڈگمہ گاوے نہیں ایسا ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح درق کی طرح نہیں کہ کبھی یوں تو کبھی یوں ایسا نہیں اب امام کے راز آپ دیکھیں کہ آدم کے قصے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جو قرآن کے اندر لکھی ہوئے اس کا ایک ظاہر ہی پہلو ہے اس کا ایک بات ہی نہیں پہلو ہے چاہے آپ موسیٰ کا قصہ کو لیں وہ بھی ظاہر میں علم کو ڈننے کے کہے تھے آپ ابراہم کا قصہ لے یا آدم کا قصہ لیں تو آدم کا ظاہری قصہ پہلو ہم سڑا سمجھتے ہی تاکہ ہم اس کا باتین کا قصہ سمجھ سکیں اور ان کا ظاہر کا قصہ اور اس زمانے کے آدم کا ظاہر کی قصہ تقریبا تقریبا سیم ہوگا اس کا باتین کا قصہ اور آدم کا باتین کا قصہ ہنڈر پرسنٹ سیم ہوگا کیوں کہ ظاہر کے اندر چونکہ دنیا بدلتے رہتی ہے تو کچھ کچھ واقعات بدلتے رہتے ہیں اور پہلے میں آپ کو دو تین پیغمبروں کی مثالوں سے ان واقعوں کا سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو لگے کہ کس طرح سے تھوڑا 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 چینجز ہوتا ہے آدم کو خدا عن طالع نے جنت میں رکھا یہ بات وہی ہے جو محمد کے لئے کی کہ امیراج پر گئے تھے دیکھیں دیکھا ورڈ چینج ہو گئے یہ وہی بات ہی جو بیوی مریم اور حصہ کے لئے فرمایا کہ تم دونوں اوچھی ہموار جگہ پر رہو اور اس میں سے جو چائے کھاؤ پیو اور آدم کو بھی یہ کہا تھا تم ہو تمہاری بیویہ ہوگا اس جنت میں رہو وہاں پر کونسا ورڈیوز آتا تھا اوچھی زمین پر ہموار زمین پر یہاں پر کیا ورڈیوز تھا جنت میں تو دیکھا تھوڑا 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 آپ کو فرق نظر آئیں گا کیوں کہ زمانے کے اندر زمانے کے لئے سے لینگویجز اور چیزیں بدلتی رہتی ہے لیکن باتین کے اندر نہ تو آدم کے قصے کے اندر کو فرق ہے نہ موسیٰ کے قصے کے اندر نوہ کی قشتی جس کوئی جوزی پہ جا کے لگی تھی یہ وہی جنت تھی جو آدم کی جنت تھی اور یہ وہی محراج تھی جو محمد کی محراج تھی اور یہ وہی ہمار زمین تھی جس پر مریم اور عیسیٰ رہے تھے یہ سب ایک ہی بات ہو رہی ہے لینگویجز سٹوریز ہر ڈیفلٹ بظاہر بابادن ہنڈر پرسن سے ٹھیک ہے آئے ہیں ہم آدم کے قصے پر آدم ایک خیروت تھا بہت سیدہ سا تھا اس زمانے کے امام کا ایک مریض تھا جب انہوں نے اپنی عمر کو پہنچے اور جنگ جمانی کے اندر ہی کوئی اٹھارہ بیس سال کے اندر جب امام نے کہا کہ میں خوش لوگوں کو اسم آدم دیکھ کر اس کی ترقی کرنا چاہتا ہوں تو جماعت خانے میں وہ زمانے کا جو بھی نام تھا جماعت خانے کا دروینیس کا نام جماعت خانہ ہو جس طرح سے مریم کے قصے میں جماعت خانے کو حیکل کہا گیا ہے ٹھیک ہے جماعت خانے کا جو بھی نام تھا لیکن امام کے حضور میں کچھ مومینوں کو بلانے کا حکم ہوا یعنی کہ کہا گیا کہ آج جو ہم بڑے کام کریں گے یعنی کہ اسم آدم کی نائت ہوگی لیکن ساتھ ساتھ میں مولا نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں سے میں ایک ایسے مومن کو ایک ایسا اسم آدم دینے والا ہوں کہ جس سے وہ اتنی ترقی کریں گا کہ وہ میرے بعد میرا خلیفہ بن جائیں گا جب یہ بات اس زمانے کے لیڈروں نے سنی جس کو قرآن میں کیا کہا گیا فرشتوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی مستجیب کو کیوں یہ بوجھ دارتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ اگر آپ مستجیب کے اوپر بوجھ داریں گے تو واپس میں لڑیں گے وہ ایسا کریں کہ یہ کام آپ ہم کو دیتے ہیں آپ ہم کو یہ کام دیتے ہیں ہم آپ کی خلافت کو آگے بڑھائیں گے تو مولا نے کیا فرمایا کہ نہیں جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو جاؤ اور تم مٹی کو لے آو یعنی کہ کچھ مومینوں کو تو پس چلا کے آدم بھی اکیلے نہیں تھے اس میں آدم کو حاصل کرنے میں وہاں پر بھی بہت سارے مومنین تھے جس طرح سے اس مرتبہ آپ دربان میں دیکھا دو ہزار لوگوں نے ایک ساتھ اس میں آدم حاصل کیا کسی ہول میں پندرہ سو لوگوں نے حاصل کیا کسی ہول میں آٹھ سو لوگوں نے حاصل کیا کرتے کرتے پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس میں آدم کو حاصل کر دیا ایک ہی مہینے دو مہینے کے اندر اسی طرح سے آدم کے زمانے میں یہ ہوا اب ان سب میں ریس لگی کیوں ریس لگی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم میں سے ایک کامیاب ہونے والا ہے لیکن کسی کو پتانے سے کون کامیاب ہونے والا ہے نہ تو آدم کو پتا تھا نہ کسی اور کو پتا تھا اور نہ ہی ابلیس کو پتا تھا اور خدا اندارہ فرما تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو چالیس صبح کے اندر گندہ اس کو مول کیا اس کو فیشنٹ کیا اس کو ٹیک ٹاک کیا اور یہ کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھوک دوں اب یہاں روح جو ہے نا وہ کوڈ وڑے نور کا یعنی کہ جب میں اپنا نور اس کے اندر رکھ دوں تب تم اس کو سشتہ کرنا اس کے لئے نہیں تو ابلیس یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا سب سے زیادہ بلند درجہ رکھنے والا یعنی کہ اس کے درجہ جو بلند تھے اور لڑی یعنی کہ وہ مستجب نہیں تھا وہ اوپر کے درجہ پڑھا چونکہ وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور بلند درجہ رکھتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ خلافت جو ہیں وہ مجھے ملنے والی ہے یہاں وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا حق میں رکھتا ہوں اور یہاں پر اس سے گلتی ہو گئی کیا بولتے ہوئے کہ اس کا حق میں رکھتا ہوں یعنی کہ he lost his humbleness اس کی جو humility دینے وہ lost کر گیا اور وہ انتظار کرنے لگا اور وہ knowledge کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میری باری آنے والی میرا نام آنے والا ہے اسی لئے اس نے پہلے دن دوسرے دن دس میں دن بیس میں دن تیس میں دن objection نہیں اٹھایا کہ اگر کسی اور کو ملا تو میں سجدہ نہیں کروں گا ایسا کیوں نہیں بولا اس نے وہ نہ اس کو پہلے تو بلنا چاہئے تھا کہ اگر کسی مستجب کو ملیں گا تو میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہنڈر پرسنٹ شور تھا کہ وہ اسی کو ملنے والا ہے اس نے گرور کیا اپنے علم کے اوپر یہ سوچتے ہوئے اب چونکہ یہ گریب جو کہنا نام تا تکھم بن بجالہ یہ مومن شخص اکھے رو تھا بڑا منتی تھا اور امانداری سے اپنی عبادت کرتا تھا اب یہاں پر انڈر لائن وڑے امانداری سے کیا مرلہ بے امانداری سے عبادت کرتا تھا کیا کوئی بھی امانی سے بھی عبادت ہوتی ہے اگر ایمانداری سے کرتا تھا اس کا ب Cross Ton دوسرے لوگ پوری ایمانداری سے نہیں کرتے تھے دوسرے لوگ پوری ایمانداری سے نہیں کرتے تھے یہ ایمانداری سے اپنی عبادت کرتا تھا اور وہ برابر چار بجے نہیں تین بجے بھی نہیں وہ نوافل کی عبادت کرتا تھا یعنی کہ دو بجے ایک بجے ملنیٹ کو اٹھ کر وہ اپنی عبادت کرتا تھا کیوں کہ وہ خدا من تعالیٰ کے کول کو جانتا تھا کہ میرے نزدی کوئی بھی نہیں آسکتا ہے عبادت کے ذریعے سے کیا آپ نے کہا میرے نزدی کوئی بھی نہیں آسکتا ہے عبادت کے ذریعے سے مگر نوافل کے ذریعے سے یعنی کہ امانداری کی عبادت یہ ہے کہ آپ کے اوپر جتنی فرض کی ہے اس سے زیادہ آپ کریں اس کو امانداری پلتے ہیں ایک اور مثال سے آپ کو سنجھاؤ آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا وہ تول کر کے وہ آپ کو راشن دیتے ہیں چاوال ہے دہیں یا جو بھی ملک ہے آپ نے دیکھا کہ وہ پورا کرنے کے پاس تھوڑا سے یوں کر کے اوپر سے یوں دالتے ہیں آپ نے نوڑ کیا ہے نا اس کو بولتے ہیں امانداری کرنا تول میں اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ پورا بردیا اس نے ایک کلو آپ نے مانگا اور ایک کلو کے بعد اس نے یوں کر کے تھوڑا سپر چھڑا اس کو بولتے ہیں امانداری کہ خدا نہ خاصتا تول میں کم نہ ہو جائے اس کو مذہب کیلئے میں جنوافل کہتے ہیں کہ وہ ربار میرا دیان نہیں لگے چار سے پانچ وہ ربار چار سے پانچ میں کھڑا رکھا چاہیں پینے چلے جاؤں وہ ربار چار سے پانچ میں کھڑا رہا ہے میرا دیان نہیں لگ رہا ہے وہ ربار آج میں ٹائم پہ نہیں پہنچا چار بچے وہ ربار میرا کو نیند آگئی میرا کو خیالات آگئی ہیں کسی کنے انٹرنس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ امانداری سے جلدی اٹھتا تھا تاکہ وہ اپنی عبادت کو امام کے فرمان کے مطابق پورا کر سکے جماعت کھانے کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کھڑا کے عبادت کرنی ہے آپ کو ایک پاؤں پہ کھڑا کے عبادت کرنی ہے اگر جماعت کھانے آپ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو کبھی کبھی جب آپ کو نوافل کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ زیادہ گھنٹے ایسے طریقوں سے عبادت کریں کہ آپ کا دھیان بالکل نہ بھٹکے اور آپ جو وہ نوافل کے اتنے سارے گھنٹے کریں یہ ایک اچھا طریقہ ہے سوچنے کا کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں کیونکہ رمیمبر کہ عبادت سے پہلے گریازاری بھی ضروری ہے اور جماعت سے ہم بیٹھ کے آپ گریازاری نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے مینمم مینمم تین بجے اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کچھ تذبی کر کے کچھ گریازاری کر کے پھر آپ چار بجے عبادت کا آگاست کر سکیں چاہے پھر وہ جماعت سانے میں ہو تو اچھا ہے کیونکہ جماعت سانے میں آپ کے chances جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں آپ کا پتہ ہے کیوں ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر جسرے لوگ جو عبادت کر رہے ہیں اس کا اثر بھی آپ کی عبادت سے پڑھتا ہے اور آپ کی عبادت کا اثر ان کی عبادت سے پڑھتا ہے تو کبھی ہم کو عبادت ہوں بہت مزا آتا ہے کیوں کہ ہم آپ کو اچھا عبادت کرنے والا بیٹھا ہوا ہے کبھی ہم کو عبادت مزا نہیں آتا ہے اور اس کا ریزن بھی یہ ہی ہوتا ہے تو اس کا ملٹ ہے کہ ہمیشہ کوشش کر کے جماعت سانے میں جا کے عبادت کرنی چاہئے ہم آدم کی قسمیں تو وہ اپنی پوری امانداری سے نوافل کی عبادت کیا کرتا تھا اور اس نے اپنے اس میں عظم کو پڑھنے میں تمام دوستوں کے اندر جو بھی اس زمانے کے اندر لوگ سے جو بہت ہی کم تھے اس کے اندر اس نے سب قدلی اس نے اس ریز کو جیت لیا اور اس نے بہت ہی کم اومر کے اندر اس میں عظم کو کمپلیٹ کیا جب اس نے اپنے اس میں عظم کو کمپلیٹ کیا تو بہت دن اس کے اندر امام کا نور جاگر ہو گیا کسی میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر خدا نے اس کے اندر نور پھکا اور یہاں پر بات ختم ہو گئی یعنی کہ کسا ہی ختم ہو گیا کچھ نے لوگاں نسجدہ کیا کچھ لوگاں نسجدہ نہیں کیا وہ اپنے گھر پہ کیا یہ اپنے گھر پہ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ایک چلی پروسس ہے کہ جب اس کو پہلا نون نظر آیا ہوگا اس کے بعد اس نے اور منز کی ہوگی کرتے 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 ایک دن اس کے اوپر قیامت برپا ہو گئی ہوگی یعنی کہ اس کے بعد ان کے سارے پردے ہٹ گئے ہوگے اور وہ کس مکام پر پہنچا ہوگا وہ میراج کے مکام پر پہنچا ہوگا اور جب وہ وہاں پہنچا ہوگا تو خدا تعالیٰ نے بائی ڈیفولٹ اس کو کہا ہوگا کہ اب تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جو اس میں سے چائے کھاؤ پیو تمہارا سارا علم تمہارا ہوا سارا علم یعنی کہ سارے راز وہ تمہارے ہوئے اب یہاں پر جو ایک کانسپٹ کو کریک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اس نے قدم کا دانہ خالیا یعنی کہ اس نے ایک ایسا علم لے لیا جو اس کو نہیں لینا چاہتا یہ صرف نہیں ہے اس نے ایک ایسا علم دے دیا جو اس کو نہیں دینا چاہتا آپ نے یہ کہتا ہے کہ بنا جو اس نے ایسا علم لے لیا جو اس کو نہیں لینا چاہتا اور اب جس سے خدا نے کہا کہ اس ڈرک سے دور ہے تو کھانے کا جو مطلب یہ ہوتا ہے تندوق کا کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی اور کو نہیں دیں گے یہ علم کسی اور کو نہیں دیں گے کیونکہ آدم کے لئے اگر کوئی ایک علم نہیں تھا اس کا ملک تھا وہ complete نہیں تھا یعنی کہ آدم کے لئے اگر ایک علم نہیں تھا اور اس کو یہ علم لینے کے لئے منعسی اس کا ملک کیا اگر وہ complete نہیں تھا اس کا Nur مکمل نہیں وہا تھا ایسا نہیں تھا آدم کا نور مکمل تھا کیوں مکمل تھا؟ کس جسا کے formedچانا کہ جس دن خدا نے اپنا نور اسکندہ ڈال دیا تو تمام فرشتہ نے اس کو سجدہ کیا کیونکہ وہ نور مکمل تھا اس سے پہلے تو نور اس کو ملا تھا اسے اسے مل رہا تھا نور لیکن جس دن نور مکمل ہوا تھا اس دن فرشتہ نے سجدہ کیا تھا اب فرشتہ کے سجدہ کرنے کو بھی سمجھ لیں اور ہم دوبارہ آئیں گے مرکو بلنے نہیں دینا کہ کونسا علم اس نے دوسروں کو دی دیا تھا فرشتہ کا سجدہ کرنا جب کسی مومن کے اوپر پہلا نور آتا ہے تو وہاں پر سجدہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب یہ نور اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ جیتے جی فنافی امام ہو جاتا ہے اب یہاں پر سوچنا اور سوال یہ ہے کہ فنافی امام کا مرد ہے کہ مومن میں فنا ہو گیا یا امام مومن میں آ گیا تو اس کا جواب بھی خدا میں تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا ہے کہ میں نے اپنا نور اس کے اندر پھوک دیا یعنی کہ امام اس خود اس مومن کے دل میں آ جاتے ہیں جب امام آ جاتے اس کے دل میں تو بائی ڈیفولٹ سارے فریشتی بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں چونکہ امام اس کے دل میں ہوتا ہے اس وقت اب اس تصور کو آپ کو تھوڑا یوں برین کر کے سوچنا ہوگا چونکہ امام آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سچنیا کرنے والا آدم خود ہوتا ہے لیکن وہ ایسا عجیب اور گریب ایک ایونٹ اور مومنٹ ہوتا ہے ایک ایسی فائن سیکنڈ ہوتی ہے کہ جہاں پر آدم سوچ نہیں سکتا ہے بول نہیں سکتا ہے بتا نہیں سکتا ہے کہ وہ وہ ہے کہ وہ امام ہے کیا ہے وہ کیونکہ وہ دونوں کے اندر یوں مرج ہوتے ہیں اور یوں مرج ہوتے ہیں دیکھئے یہ یوں مرج ہوتے ہیں یوں کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کبھی وہ امام کو دیکھتا ہے یعنی کہ وہ ساجد بھی ہوتا ہے اور وہ مسجود بھی ہوتا ہے یعنی کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں بھی اپنا آپ کو پاتا ہے اور سجدہ لینے والوں میں بھی اپنا آپ کو پاتا ہے and that's a confusion اب یہ confusion کا بڑکہ آزا ہے کہ موسا جو نے وہ گلاڈی مار گئے گر گیا تھا بہوش ہو گیا تھا یہ وہ اس مقام کی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں خدا میں ہوں کہ خدا میرے میں میں اس میں کہ وہ مجھ میں یہ سر قیامت ہے اور وہ عجیب اور غریب ایک مشاہدہ ہے عجیب اور غریب ایک ایونٹ ہے جو blink of an eye یعنی کہ split second کے اندر take place کرتا ہے اور اس کے اوپر پوری قیامت گزر جاتی ہے اور جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو ایسا ہے جیسا وہ ایک نئے طریقے سے زندہ ہو گیا یہاں ایسا ہے جہاں دنیا بدل گئی ہے ظاہر میں دنیا اسے جو ہوتی ہے جیسی ہے لیکن اس کی نظر میں دنیا بدل جاتی ہے کیوں بدل جاتی ہے دنیا یسٹریڈے تک وہ ایک خلکت تھا یعنی کہ part of the dunیا تھا آج وہ کھالک ہوتا ہے تو وہ یہاں سے دیکھتا ہے دنیا کو اس کے لئے دنیا بدل گئی مولا کیا فرماتے اپنے فرمان میں کہ جب تم اپنے آپ کو ایک دوسرا کو دیکھتے ہو تو تم جسم کو دیکھتے ہو لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو تمہاری روح کو دیکھتا ہوں اب آدم اس مکام پر کھڑا ہوتا ہے اب وہ ہم کو ایسا نہیں دیکھتا ہے جیسا ہم ایک دوسرا کو دیکھ رہے ہیں جب وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہماری روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لئے دنیا بدل جاتی ہے اور دنیا کو دسے در کے سے دیکھتے ہو ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں گئے یہاں تک کہ سجدہ کیسا تھا اس میں جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس میں دو قسم کے فرشتے تھے ایک سے جن ہی فرشتے جو امام کے ساتھ تشریف لائے تھے اس کا ریفرنس بھی آپ کو بتا کہا ہے سورہ قدر کے اندر یہ ہے کہ اس دن امام اور اس کے فرشتے ہیں گے اور سورہ بقرا کے اندر دو سو دس میں ہے کہ جب علی اللہ بہت لوگ اصحابانس آئیں گا تو اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی ہو گئے 89-22 79-22 آپ کو یہ ساری جگہ پر یہی بات ملیں گی کبھی بھی امام اکیلا نہیں آتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ فرشتے کو لاتا ہے ٹھیک ہے اب آئے ہیں ان سی فرشتے پر اب اس کے جو قریب کے جو لوگ تھے جس کو اس میں آدم ملا ہوا تھا میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت ایمان پا کر نور کو پایا تھا اپنے نور کو کمپلینٹ نہیں کیا تھا ان تمام نے آدم کی اطاعت کی اور اس کو کہا تم ہمارے پر سبکت لے گئے ہو تم ہم پر سبکت لے گئے ہو تو اب ہم تم سے علم سکھیں گے تمہاری اطاعت کریں گے اب ہمارے زمانے کی مثال لیں ہم جب ہمارے پاس پیر ہوا کرتے تھے ہم پیر سے کیوں علم لے تھے امام سے کیوں ڈائرکلی علم لے تھے ہم بائی ڈیفولٹ یہ کہتے تھے کہ یا پیر صاحب آپ نے ہم سب میں سے سبکت لی ہے اور آپ امام کے قربت کو پہنچے ہیں اب ہم آپ سے علم لیں گے یعنی کہ پیر امام سے علم لے تھا تھا ہم پیر سے علم لے تھے یہاں دائی کا دمانہ تھا تو ہم دائی سے علم لے تھے دائی پیر سے علم لے تھے پیر امام سے علم لے تھے تو دائی کا پیر سے علم لے لنا ایسا ہے جیسا انہوں نے اس کو سجدیا کیا یعنی کہ اس کی تات کی یعنی کہ اس کے علم کے معنی یقین کیا اور اس کو فولو کیا یعنی کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو فولو کیا کیوں کہ دائی کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور ایک بہت اچھی ایک حدیث ہے یا امام کی کہات ہے کہ وہ مومن یہ امام محس کی بات ہے کہ مومن مومن نہیں ہے جب تک اپنے جیسے ایک مومن نہ بنا لے مومن مومن نہیں ہے جب تک اپنے جیسے ایک مومن نہ بنا لے تو دائی دائی نہیں ہے جب تک اپنے جیسے ایک دائی نہ بنا لے دنیا کی اندر جب competition ہوتا ہے تو ایک جتا ہے باقی سب ہار جاتے ہیں روحانیت میں جب competition ہوتا ہے جب ایک جتا ہے تو سب جیت جاتے ہیں تو آدم کے ساتھ جتنے بھی فرشتے تھے وہ سب اس ریس کے اندر آدم کے جیتنے کی وجہ سے جیت گئے تھے اور انہوں نے اس کا سچتا کیا اور یہ سچتا کرتے ہوئے وہ جیت گئے وہ جیت گئے سچتا کرنے کی وجہ سے ان کو کچھ بھی محنیت نہیں کرنی پڑی یہ بہت اچھا سودا ہے کہ صرف آپ نے اس کی ذات کیا اس کے بدلے میں آپ جیت کیے اب آجائیں ہم اسماعیلیوں کی انسان میں اسماعیلی جو امام کے بیض کرتا ہے اس کے لئے جنت لکھ دی جاتی ہے دیکھا آپ نا صرف اس کو سچتا کیا اس کی ذات کرنے کے بدلے میں وہ جیت کیے کیا جیت کیے جنت کو پا لیا ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا صرف بھائیت کیے کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک لیکن پھر بھی وہ جنت کو جیت کیا کیوں کہ اس نے سب سے بڑا کام کیا ہو گیا تھی اتاعت اس کو ایکسپٹ کر لیا امام کو ایکسپٹ کر لیا مہاپردان آدم کو ایکسپٹ کر لیا اور جس نے آدم کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ جنت میں ہونے کے باوجیتی جنت سے نکالا گیا وہ کون تھا اب اس کا نکلنا بھی ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو دکھا مار کے کہیں باہر نکال دیا تھا ایسا نہیں تھا وہ اسی جنت میں رہتا تھا وہ اسی جماعت میں جاتا ہوگا لیکن اب وہ امام کی نظر میں فیوریٹ نہیں تھا جسنا سے کلے تھا اب اس کا فیوریٹ کون ہو گیا تھا آدم ہو گیا تھا کیونکہ آدم نے اس پر سب قدلی تھی یعنی کہ وہ ان تمام فرشتوں سے جو جنی تھے اور تمام فرشتے سے جو انسی تھے اس نے چھلانگ مار کر بلند درجے کا حاصل گیا تھا یعنی کہ وہ نمبر ایک جو مستجیب کا ہوتا ہے اس نے روانیت کو پا کر نمبر دس بن گیا تھا اور نمبر دس کس کا ہوتا ہے ناتک کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ بڑی چھلانگ لگائیتی جبکہ ابلیز جو تھا وہ تقریبا ساتھ آٹ نمبر پڑ تھا لیکن وہ چھلانگ لگا کہ دس نمبر پر نہیں پوچھتا گا اس کا نام تا حریس بن مرہ حریس بن مرہ جس کو ہم ابلیز کے نام سے یاد کرتے ہیں اس زمانے کا ابلیز ابلیز جسرا انہی در نیم جسرا آدم ایک ٹائٹل ہے ابلیز بیک ٹائٹل ہے لیکن حریس بن مرہ جو تھا اس زمانے کا وہ فریشتہ تھا جو بہت ہی عالم اور ترقی یافتہ بندہ تھا اور اس نے اتنی ترقی کی تھی کہ وہ ساتھ نمبر سک پوچھا تھا لیکن پھر اس کے دل میں گرور آگیا اور اس نے اتاعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہاں پر کوئی زمین کا سجدہ یا پیشانی کا سجدہ نہیں تھا اتاعت کرتے ہوئے اس کو مانتے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور ایکسیپٹ کرتے ہی ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا یعنی کہ اس کی روانیت کے جو انان تھا انہیں سب کو مل گیا سب کو مل گیا تو اس سے کیا ہوا اب وہ بات ہوئی نا کہ تم سب کے سب مچھے اتر جاؤ سب کے سب کون تھے وہ وہ یہی فرشتے تھے جن کو انعامی طور پر وہ جنت ملی ہوئی تھی اور انڈ کس نے کی تھی آدم نے اور شاید اس کے ساتھ ایک اس کے شاگرد نے جس کا ہوا کہا اس نے انڈ کی تھی باقی سب کو انعامی طور پر ملی ہوئی تھی اب یہاں کیا پاتھ ہو رہی کہ تم سب کے سب مچھے اتر جاؤ یہاں وہ گندم کے دانے کی کیا بات تھی تو جب یہ سب کے سب مومنین کون سی آسمان کی کسی جنت میں نہیں رہتے تھے جنت کہتے ہیں امام کے سنکچوری کو امام کی افاظت کے اندر رہنا جماعت خانے میں رہنا امام کی گربت میں رہنا سیف لیس میں رہنا اس کو جنت کہتے ہیں اس جگہ پر جب وہ یہ مکمل ہو گیا تو حکم ہوا کہ اب تم امام کا جو علم ہے وہ تم لوگوں کو دینا شروع کرو لیکن چونکہ نبوت کا وقت ہے تو آپ امام شناسی کے نچلے لیول کی تعلیم دیں گے اور جب تک وہ امام شناسی کے بلند درجے پر نہ پہنچے آپ قائم شناسی کی تعلیم نہیں دیں گے remember قائم چھپاو ادھا ادھا آدم انہ میں کیا ہے کم ہوا آپ قائم شناسی دیں گے لیکن جو حق دار نہ ہو اس کا آدم شناسی نہیں دیں گے اگر ہم آپ کو بے وقت آدم شناسی دیتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا کیا ہوگا ہمارا ساتھ جنت سے نکالنا پڑے پاہ نکلو جنت سے اب بابس کو کمپیر کریں گے ایک میٹ کے اندر آئے بابس آدم اسرندی پیو کا قصہ بہت آسان ہے کیونکہ مازی میں ہے حضم کرنا آسان ہے کرنٹ جو ہے نا ایونٹس بہت مشکل آدم کرنا ہے کیوں میں اس کی مثال آپ کو دوں آپ چشمے کے بگر اس کی داب کے اندر تھوڑا یوں قریب کر کے کچھ بنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو دلدلہ دلدلہ نظر آئیں گا کیوں بتا ہے بہت قریب ہے اب دور رکھیں گے تو اس کو پڑھ سکیں گے اس لئے ایونٹس کو ہسٹری میں پڑھنا ہم کو ایمام نے سکھایا کیا آپ سوچیں آدم کے بارے میں کیونکہ دور سے دیکھنا آسان ہے تو جب یہ تمام شاگردان جس کو ایک کمبائنلی ہوا کہا گیا کیونکہ شاگردان ہوا کو کہتے ہیں یا خاتون کو کہتے ہیں اور اس کا آدم سرندبی کو کہتے ہیں یعنی کہ اس کا استاد استاد مثالیں مرض کی اور ہوا مثالیں خاتون کی یا بیوی کی یا شاگرد کی جب اس کے آدم کے شاگرد تیار ہو گئے ہیں یعنی کہ انہوں نے امام شرازی کو پورا کر لیا تو انہوں نے کہا اب آپ ہم کو قائم شرازی سکھائیں ڈیو رمیمبر در ایونٹ آپ نے کہا بھئی قائم کو نہ مجھے قائم شرازی کے بار میں ملا کب کہا تھا آپ نے جب آپ کا انفیڈنس میں آگئے ہیں کہ آپ کو امام شرازی سمجھ میں آگئی ہے تو اب اس کی چھوٹی کے اوپر پوچھ کر آپ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے قائم شرازی سکھاؤ اور جب ہم کو ایسا لگا کہ آپ تیار تھا آپ کو کیا ملا آپ کو ہنٹ ملے تاکہ آپ قائم کو پیچھان نہیں لگے جب آدم نے ان کو قائم شرازی سکھائی تو رمیمبر کہ یہ وہ زمانہ تھا جب آدم قائم چھپا ہوا تھا اس کو قائم شرازی سکھائی گئی یہاں تک بھی ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا ابھی بھی وہ جنت میں تھے یعنی کہ امام کی سیفٹی نیٹ کے اندر تھے سینکچوری کے اندر تھے اور آپ کو اتنا عجیب اقریب بات بتاؤں کہ آدم کو کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا گیا تھا اس کا کیا پروف ہے بتا ہے کہ جب آدم کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو یہ کچھ اور اس میں آدم لے لو انام کے طور پر انام کس کو دینے میں آتا ہے جس میں کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے آدم نے اپنا کام پورا کیا تھا جو کام اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسائنڈ کیا گیا تھا اس کے بدلے میں اس کا انام ملا تھا چونکہ اس کا کام وہاں پر پورا ہو گیا تھا تو اس کو کیا کرنا تھا ہجرت کرنی تھی اور ہجرت کرنا پیغمبروں کا شیبہ ہوتا ہے ہر پیغمبر کی اسری کے اندر تے کیا آپ کو ایک بھی پیغمبر سے نہیں ملیں گا جنہوں نے ہجرت نہیں کیا کیونکہ جب آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے یہ پارٹ آف دی کنڈیشن ہے پیغمبروں کی آپ اس علاقے میں دعوت نہیں کر سکتے ہیں جس علاقے میں آپ کے باپ دادا نے دعوت کی تھی آپ کو اپنے خود کے علاقے میں جانا پڑتا ہے آپ کو اپنی زمین پر اتارنا پڑتا ہے اور جب آپ قصود انبیاء سرائر وہ جیس دن کو گھوڑ سے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے وہاں پر یہ جس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنز یہ آپ کو سارے پنسپلز ہوں گے ٹھیک ہے تو آدم کو یہ نہیں ملے تو اس لئے اپنے جاپورا کے لئے تھا اب یہاں پر جو مسلا ہو آدھا اور جو راس کھولا گیا تھا چونکہ شاگیر کے پیٹ میں بات نہیں رہ رہی تھی یہ اتنا بڑا راس تھا کہ خوشی دو پھول ہی نہیں تمہا رہے تھے وہ سپوس تو بھی بورے من میں رہنا تھا ان کو روزا رکھنا تھا ان کو ہمبل ہونا تھا اور وہ پیٹ کو سمال نہیں سکے اور انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کن کو جو حقدار نہیں تھے اس کی وجہ سے جس طرح سے آدم انہوں نے چالیس دن میں عبادت پوری کر کے نور کافل گیا تو کریٹر کس کو ملی؟ خدا نہ کہا میں نے اس کو اسی طرح سے جب ان کے شاگردوں نے یہ ارکت کی تو بلیم کس پر آیا؟ خدا نہیں خدا نہیں اس نے سب سے پہلے شرط کیا رکھی گئی تھی؟ کہ جسے جسے آپ کے درجات بلند ہو گئے اسے سے آپ کے اوپر روزہ فرض ہوگا قرآن کے اندر کیا ہے جب تم رمضان کو پالو یعنی علی کے رازوں کو پالو علی زمان علی قائم کے رازوں کو پالو تو روزہ رکھنا اور یہ تیس دن جو روزہ ہوتا ہے وہ خاموش اس لئے رہنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو حضم کر سکے اس کو ڈائجیسٹ کر سکے اس کو سمجھ سکے اس میں پورا ہو سکے تاکہ پہلے خود charity begins at home تاکہ یہاں پر جو ہیں saving account and balance جب پورا ہو جائے جب آپ کا دل بھر جائے now you are ready کہ آپ جو ہیں وہ مازون کے درجے پر آتے ہیں مازون مکمل کے درجے پر آتے ہیں دائے کے درجے پر آتے ہیں اور پھر دائے سے دائے متعلق بنتے ہیں جب آپ دائے متعلق بنتے ہیں پھر آپ کی مرضی ہے آپ جس کو چاہیں now you are a teacher جس کو انعام دینا چاہیں پھر وہ آپ کے اوپر ہیں کہ آپ در کو دیتے ہیں کہ نہ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہیں nobody is gonna control you کوئی آپ کو نہیں بہت سکتا کہ آپ نے اس کو کیوں قیمشناز نہیں سکھائی کیونکہ اس کا عجر اور اس کا نقصان دونوں آپ کے لئے پھر اگر وہ قیمشناز ہوتا ہے تو اس سواب آپ کے اوپر ہیں اگر وہ باہر جا کے اس کو خراب کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی آپ ہی اوپر ہیں because you are the teacher now تو قائم کے آدم کے زمانے میں جب انہوں نے قائم کے راست کو نہ سنبھا سکے اور کھول دیا تو ان سب کو کہا گیا کہ تم سب کے سب اب نیچے اثر جا اب نیچے اثرنے میں بھی دو بات تھی دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ تھے جن کے پیٹ میں بات نہیں رہی تھی لیکن ایک وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن سب کو نیچے اثرنا پڑا تو جو لوگ آگے کی طرف سے یعنی کہ سمجھدار سے وہ نیچے اثرے ایتے دائی تاکہ وہ جا کے آگے دعوت کرے امام شرح کی اور جو لوگ دوسرے سے وہ نیچے اثرے اس کا مللب ہے کہ تم دوبارہ سے مسجیب کے لیول پر جاؤ دوبارہ سے علم کو سکھو یعنی کہ آپ کو دوبارہ یہاں کر دوبارہ سے پہلی کلاس میں بیٹھنا ہو کرتا ہے کیوں کہ you failed the second class درجات کر گیا ہے ہاں درجات کر گیا ہے اس کو دوبارہ سے وہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے کیونکہ خدا کہ وہاں وہ اتنا رحمان اور رہیم ہے وہ کبھی آپ کو بہنے نکانتے ہیں یعنی کہ آپ کو دوبارہ سے درجات کرنا چاہتا ہے second chance second chance again and again and again تاکہ آپ دوبارہ سے اس درجات پہے کیا کرنا چاہتا ہے آپ کو سارے درجات دینا چاہتا ہے اللہ آپ کو سارے درجات کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اور یہی بہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے کیسکمیں主 Auchulu میں آپ کو چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے آپ کو smashمانоту سے ağr mining امام دین قسم کی پہلی جو ہے فیزیکل آپ ہم کو دیکھیں اور امام کو دیکھیں کبھی ہم کتنے کندے سوتے ہیں کتنے کندے ہم فالتو میں ہمارا ہی دروزا بکتا ہے کبھی کمیرے وہ بھائی سے اس کندے کام کرتے ہیں یعنی فیزیکل بارڈی کو اتنی تکلیف سے ساہا ہے اور فیزیکل بارڈی جو آپ کو تکلیف ہو امام کو بھی ہوتی ہے فیزیکل بارڈی کو اتنا کستے ہو اتنی محنت لے ساہاں فیزیکل محنت آپ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مرتبہ امام ایک ہی دن کے اندر کینیڈا کے اندر اوسی دن کے اندر یورپ کے اندر یہاں بتانے رشا کے اندر لیکچر فرمارے تھے ایک ہی دن کے دو لیکچر ہے from opposite side of the world آپ کو بتانے پلین کے اندر جو تکلیف ہو اپنا سفر ہوتا ہے اس کے بعد بارہ گھنڈے کے بعد ہماری کیانوزتی کیا ڈیوڑی کیا لیکن اس کے ایک دن کے لئے عام کے اندر جب آبی جگہ پہ این جگہ پہ ایک جگہ پہ فنیس کر کے دوسری جگہ پہ کتنا باگا ماندہ ہے کتنا باگا مالدہ ہے صبح سے بیٹھے ہوئے باڈی فکر رہی ہے اب 86 میں امرکا میں تھے جب مولا ہے تھے 99 میں مولا در ایٹی سکس کے اندر مولا نے آن گنتے کانسٹنٹلی بیٹھ کے محمانی کے کان کے آن گنتے کانسٹنٹلی جماعت چل پر رہی تھی ہم اٹھ کے جاتے تھے لنچ کر دے واپس آکے بیٹھتے تھے مولا پر جگہ بیڑے تکی نہیں جن مولا تک پہ پیٹھ ہوائیں ہم اٹھ کے جاتے تھے کانا کانا کے لیے کیونکہ دو تین گنتے پہ پاست ہو جاتے تھے اتنی سکلیف جسمانی جب ہم روانی طرح کی نہیں کرتے ہیں یا جب ہم آپس میں لڑتے ہیں امام کو سپریچال سکلیف ہوتی ہے کیونکہ اور چیز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے he feels emotionally hurt سپریچال سکلیف سے گذرتے ہیں same like in the world like اپنے دو پیٹ پچھے ہوتے ہیں اگر وہ آپس میں لڑتے ہیں تو that's it so we can understand that پھر intellectually جب جمعہت اس کو نہیں جاندی ہے اس کے رمان کو نہیں سمجھتا ہے so he goes through that torture spiritually کیوں כי وہ آپ کو فریم Response dana چاہتا ہے آپ کی سیب پیلا چھننا نہیں چاہتا ہے at the same time وہ آپ کو سمچانا بھی چاہتا ہے so what do you do intellectual وہ تکلیف لے کر وہ دنیا میں آتے ہیں وہ تکلیف سے گزرتے ہیں وہ ہر کیسے ہوں کہ ہمارے تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے اتنی تکلیف سے وہ گزرتے ہیں اور عارف کامل جو ہوتا ہے وہ بھی اسی تکلیف سے گزرتے ہیں کیوں اب وہ اس کے لیے ہر چیز روشن ہوتی ہے تو جب عارف کامل کے ساتھ جہنے کہ آدم کے ساتھ جو عبلیس کام کرتے تھا اس زمانے کے اندر جو تکلیف اس کو دیتا تھا وہ ساری تکلیف سے گزرتا تھا اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہجرت کرنی پڑی وہ بھی ایکزائل کے اندر گیا تھا سیون یئر کا ایکزائل گیا تھا آدم کے والد جو تھے انہوں نے سات سال تک آدم کو چھپایا سیون یئر تک ورنہ اس کو قتل کرنے کا پلان تھا جس نے حضرت ابو طالب نے حضرت مصطفیٰ کو چھپایا تھا تین سال تک سیم انہوں نے چھپایا تھا ان کے والد نے آدم کے والد نے سیون یئر تک وہ گمتے رہے زمین پر ہلگ ہلگ جاؤں پر تاکہ اس کو مکمل ہونا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا تھا جب وہ ایکزم سے کمپلیٹ ہو گئے تو پھر وہ آگے ملاب مرکو مسئلہ نہیں ہے ایک دم مضبوط ہو کر پھر وہ آئے تو جنت سے نکالنا امام کے سیفٹی زون سے باہر آجانا اب آپ جب لوگوں کو سالین دیتے ہیں you are taking a risk اب آپ امام کے سیفٹی زون میں نہیں ہے اور اگر آپ کو جماعت انہوں نے لوگوں کو پتا جائے تو جماعت میں بھی آپ کو تکلیف دیں آپ کے لیٹر بھی آپ کو تکلیف دیں گے ان امام will not say anything کیونکہ you accepted their job یہ جاب آپ نے اپنی مرضی سے ایکسپٹ کیا امام سے اور امام کا ایک فرمان یاد کریں آپ لوگ سب فیدائی کے اندر رہے ہیں تو فیدائی کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایسے فیدائی ہو سکتا ہے کہ کبھی میں آپ کو ایک ایسا assignment دوں کہ جس کو آپ کسی کو نہ بتا سکے آپ کسی کو نہیں بتا سکے ایسا ایک mission دے ہوں گا آپ کو آپ کسی کو نہیں بتا سکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا جان کا خطرہ بھی ہو تو do you accept تو اس وقت جو اس کو accept کرتا ہے اگر پھر وہ اس کو جماعت کہے لے رہے سکلی بھی دے سے تو مولاک اس کو بچاتے نہیں ہیں فیزیکل ہی نہیں بچاتے ہیں اس کو انعامات ملتے ہیں باتن سے جتنی زیادہ سکلی باتی ہیں نتنے زیادہ انعامات ملتے ہیں وہ مومن خوش ہو جاتا ہے ان تکالیف سے ان تکالیف سے وہ مومن خوش ہو جاتا ہے کیوں کہ جسا اس کے پر کو سکلی باتی یہ ہے اس کے لئے کہ انعام آتا ہے سامنے سے اور وہ جب انعام کو دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے یہ مولا یہ سکلی تو خوش بھی نہیں تھی تو اس کے پتر میں میرے کوئی اتنا بڑا ہی انعام دیتی ہے وہ گریان ہو جاتا ہے وہ سچتا ہے وہ خوش 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 ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سکلی کے پتر میں اتنا بڑا ہی انعام اور یہ ساری تکالی سے وہ گزرتا رہتا ہے without saying a single word تو آدم اور آدم کا جنت سے نکلنا گندوں کا دانا کھانا ایسا تھا جیسا وہ راز انہوں نے کھول دیا تو اس کے لئے ایپل جو ہے بہت ہی پرپر طریقہ ہے سمجھنے گا کہ جب آپ ایپل کو بائٹ کرتے ہیں تو اس کا باتین نظر آتا ہے آپ کو یہ ہے اس کا باتین کھول دینا اس نے شاید کسٹرانٹی کے اندر اس کو ایپل کا آگیا کیونکہ سمجھنے کے لئے ایپل is much better example کہ اس کا باتین کھول جاتا ہے گندوں کا دانا اس لئے یہ اس کا نمیم آتا ہے کیونکہ گندوں کا جو ڈالی ہوتی ہے وہ بہمسالے ایمام ہے کہ انہوں نے ایمام شنازی کا راز کھول دیا تھا ایپل اس کا باتین کھول دیا تھا تو یہاں پر میں رکھتا ہوں دو میٹ کے لئے تاکہ پھر اگر ہمارے کوشن ہو یا اس کے لئے تاکہ پھر اگر ہمارے کوشن ہو یا اس کے لئے